میں عفق علیسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بات کریں گے عمران خان صاحب کے ایک کامیاب دورہ چین کی جو اس وقت جاری اور ساری ہے لیکن ہم اس پہ کوشش کریں گے اپنے علم اور جو نیوز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس حد تک ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کور کر سکیں کیونکہ رینچ بہت بڑی ہے اس کی اور نہ تو میرے پاس اتنا اس طرح کا knowledge ہے اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں اس level کا ہوں لیکن پھر بھی کیونکہ دورہ ہے چین کا وزرٹ چار روز کا آج دوسرا دن ہے خان صاحب وہاں پہ موجود ہے اور جس طریقے سے خان صاحب وہاں پہنچے تو ائرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا آپ بالکل تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو assistant تھے foreign office کے انہوں نے ہمارے پرائی منسٹر جناب عمران خان صاحب کو ائرپورٹ پہ ریسیو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ red carpet بچاتے ہیں انہوں نے brown carpet protocol دیا اور ایک چاکو چوبندستے نے ان کو سلامی نہیں دی خیر وہ شاید بعد میں ہوتی ہے سردی بھی وہ ہوتی تو وہ وہاں پہ خیر پہنچ گئے اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کرچے ساتھ بندے لے گئے ہیں منسٹر جو منسٹر ہے شام احمد قریشی ہے عبدالرزاق دعود ہے trade and commerce کے information کے فواد چودری صاحب ہے اور planning کے عصد عمر صاحب ہے finance minister شوکت ترین صاحب ہیں تو یہ delegation وہاں پہ گیا ہے اور اس وقت موجود ہے تو خیر پرتپاک کا لفظ ایک بڑا اہم ہوتا ہے میڈیا میں یقیناً آپ سب واقف ہوں گے اس لفظ سے استقبال ہوتا ہے جب پاکستان کا کوئی head of the state گیا ہے لیکن وہ عمران خان صاحب کے علاوہ جو لوگ گئے ہیں ان کو ریسیو میانواز شریف صاحب نے دورہ کیا تھا اچھے پریزرداری صاحب نے دورہ کیا تھا when he was a president of Pakistan تو خیر وہ تصویریں تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ایسی تصویریں خیر نہیں ہو سکتی ایسا جو فقید المثال کہا جاتا ہے میں بڑے مشکل الفاظ کوشش کر رہا ہوں نکال نکال کے میں لیا ہوں جو استقبال ہوا اور مطلب جیسے کہتے ہیں کہ دونوں پولوں کی پتیاں نے چاور کی گئی اور مطلب جیسے کہتے ہیں کہ دونے بجائیں گئیں بینڈز بجائے گئے اور مطلب مختلف چیزیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوا کرتی تھی اس دفعہ نہیں تھی لیکن سنا ہے یہ کہ خان صاحب پسند نہیں فرماتے اس طرح کی کیونکہ ایک تو وہ ریاست مدینہ واجبات ہے تو یہ ڈھول ڈمک کے اور یہ پھر یہ لیکجریس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں کڑی ہیں رپورٹ پہ اور شی جن پنگ صاحب کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر آف چائنہ کر رہے ہیں اور فورن منسٹر آف چائنہ کر رہے ہیں اور چیف آف آہ ان کے جو لیبریشن آرمی کے چیف ہیں وہ کر رہے ہیں تو خان صاحب یہ چیزیں ویسے سادہ طبیعت آدمی ہیں ان کو پسند نہیں ہے اس لیے انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ بھئی یہ والی چیزیں اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو پھر میں آئندہ کبھی نہیں آنگا خیر خان صاحب ہے بھائی بادشاہ آدمی ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ بھائی سب کچھ ساری چیزوں کے مالک کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک اور پکچر بھی مجھے نظر آئی اس میں بھی خان صاحب اور ان کے ساتھ ان کے جو منسٹرز ہیں پتہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ بسٹاپ ہے کوئی کہتا ہے یہ ویٹنگ روم ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کیونکہ نہ تو میں پہلے کبھی چین گیا ہوں اور نہ اس دفعہ عمران خان صاحب تو خیر وہ وزیروں کو نہیں آنے دے رہے تھے تو یار میرے جیسے چھوٹے موٹے لوگ کو کیا لے کے جاتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب مجھے کہاں لے کے جائیں گے لیکن خان صاحب یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں تو میں نے کوشش کی مطلب جو کچھ میڈیا کے کچھ دوست بھی میرے وہاں پہ پی ایج ڈی وی ایج ڈی کر رہے ہیں وہاں پہ فائنل ایئر میں تو ان سے بھی میں نے پوچھا انہوں نے کہا یار پتہ نہیں انٹرویوش انٹرویو تو مطلب عمران خان صاحب جوب تو ہے ان کے پاس پرائم منسٹر ہے یہاں پر وہ بے شک جیسے مرضی پرائم منسٹر ہوں لیکن وہاں پہ تو ہے ان کے پاس جوب تو پھر بھی کیا پتا کیا ہو سکتا ہے کوئی کہتے ہیں نہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ اصل میں وہ جہاں پہ وہ تقریب ہو رہی تھی اوپننگ سریمنی کی ونٹر اولمپکس کی تو وہاں پر مطلب ایسے انتظامات تھے کیونکہ کوئٹ کی وجہ سے کلے ڈلے بیٹے ہوئے لوگ تو میں نے کہا یار اس طرح تو سٹیڈیم میں جا کے ہم میچ دیکھا کرتے تھے بچپن میں اب بچپن میں تو کبھی گئے نہیں ہیں لیکن وہ کرسیاں بڑی ہوتی تھی اور ہم بیٹھ جاتے تھے یا پھر کسی ایڈیٹوریم میں اب بھی اپنے سینئرز کو سننے کے لیے یا کوئی ایسا کوئی ٹریننگ اور اکشاف سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم بیٹھ جاتے تالیہ شالیہ بجانے کے لیے خیر خان صاحب ہے بھائی پھر میں وہی بات کر کے آؤں گا فواہ چودری صاحب بڑے آہ سمائیلی فیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب پتہ نہیں وہ اس حالت پہ ہس رہے ہیں آہ یا آہ کسی نے کوئی اور بات انہوں کو کوئی اشارہ بشارہ ایسا کر دیا کیونکہ دیکھ کہیں اور رہے ہیں کیونکہ امران خان صاحب ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور جو فواہ چودری صاحب ہیں وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی بڑے آہ مطلب آہ باقی لوگوں لٹکائے بیٹھے ہمیں آہ کہ شاید زیادی ہو گئی ہے اس کے ویڈیو بھی میں نے دیکھی آہ تو وہ میرے پاس ہے نہیں وردہ میں لگاتا نا اس پہ کسی نے اردو میں لکھا ہوا ہے کہ یار آہ کانا کپ کو لے گا فواہ چودری صاحب کہتے ہیں تو امران خان صاحب یوں کر کے دیکھتے ہیں پتہ نہیں یار پیسے دیں گے بھی کہ نہیں کہ مطلب بہمی زلیل کروا رہے ہیں تو خیر آہ اصل مدہ جو ہے وہ ہے پیسو کا ان پکچر سے آہ ہمیں اندازہ بڑا مطلب سارا کچھ بڑا کلیر ہو جاتا ہے تصویریں سب کچھ بتا دیتی ہیں آہ بلکہ بہت کچھ بتا دیتی ہیں اور وہ بتا رہی ہے رپورٹ سے لے کے اور ابھی تک جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کوویڈ بھی ایک ریزن ہے لیکن شاید ایک چوٹا سی ریزن ہو سکتا ہے لیکن ساری چیزوں کے لیے ہم اس کو کوویڈ کو بدنام نہیں کر سکتے بالکل بھی آہ وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے کیا آپ ہر چیز میرے آہ مطلب کندے میں بندوق لگا آہ لگا کر چلانے کی کوشش نہ کیا کریں میری وجہ سے نہیں ہوا تھا وہاں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے آہ باقی ہیڈ آف ڈی سٹیٹس بھی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ آہ مطلب کوئٹ کوئٹ کرنے سے نا مطلب یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہو جاتا کہ ہم کہے کہ نہیں یہ نہیں یہ صرف کوئٹ کی وجہ سے ہوا آہ پیوٹن صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور بھی آہ آہ ہیڈ آف ڈی سٹیٹس تھے وہاں پہ تو ان کے ساتھ تھوڑا سا بہتر کیونکہ فرق یہ تھا کہ وہ پیسے لینے نہیں آئے تھے بھائی ہم آہ گئے ہوئے ہیں چار ارب ڈالر رشیڈیول کرانے اور چار ارب ڈالر مزید مانگنے تو خیر وہ کسی نے کارٹون بھی لگایا ہوا تھا کہہ رہے یہ کوئی وہاں کے میڈیا نے لگایا ہوا ہے مجھے نہیں بتا وہاں کا میڈیا ایسا کوئی آہ فری تو نہیں ہے لیکن ہو سکتے کسی اور میڈیا نے بھی لگایا ہو وہ جیب جاڑی ہوئی ہے خان صاحب نے اور وہ کڑے ہیں بنیان میں آہ نیچے جو اس نے بریس پینا ہوا ہے تو مطلب یہ تصویریں آہ شاید چائنہ کے وزٹ کے دوران ایسی ہماری آہ شاید جب سے پاکستان بنا ہے اور چائنہ بنا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں آہ میرا نہیں خیال کہ ایسا کبھی ہوا ہو لیکن آہ عمران خان صاحب کی تبدیلی سرکار ہم ویسے نہیں کہتے وہ خود خیر کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں سنامی اور تبدیلی اور خیرم تباہی سرکار کہتے ہیں تو انہوں نے آہ یعنی اس نہج پہ پہنچا دیا آہ کہ وہ چائنہ ہمارا شاید واحد دوست آہ تا یا جو بھی آپ اس کو کہیں اس کا یہ حال ہم نے کر دیا جس طریقے سے ملک حال کیا ہے نا اس سے زیادہ ہم نے باقیوں کے ساتھ بھی اس سے حالت کر دی ہے کہ کہیں گے یار کوئی آیا تھا کہتا ہے اگر کوئی پوچھے کون آیا تھا تو کہنا خان آیا تھا بتا نہیں وہ فلم کا کسی کا فلم کا ڈائلاغ ہوا کرتا تھا اندستان کے مجھے تو یاد نہیں ہے انڈین موئی کا لیکن آہ سناتا میں نے فلم کا مجھے نام یاد نہیں ہے تو ہم اگر کہیں گے تو لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی ہاں عمران خان صاحب جوہے وہ آئے تھے اور ایسا مطلب جاڈو پے رکے گئے ہوئے کہ یہ ہماری حالت کر دی آآ باقی آآ ان ایلائٹر نوٹ میں اس بات کو کر رہا ہوں اور آآ مزاغ اپنی جگہ لیکن آن اے سیریس نوٹ میں ایک بات کر دوں آآ میں نے جب یہ پکچرز دیکھی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اور تکلیف اسی لیے ہوئی میں نے کہا کہ یہ امران خان صاحب کی انسلٹ نہیں ہے امران خان صاحب کا کیا ہے یار آئے ہوئے ہیں کندوں پہ سبار ہو کے چلے جائیں گے دو ڈیڑھ دو سال کے بعد پتہ نہیں پھر آتے ہیں نہیں آتے جیسے آئے ہیں ان کو پتا ہے لیکن جو ملکی سابرنیٹی کی بات کی جاتی ہے انٹیگریٹی کی بات کی جاتی ہے رسپیکٹ کی بات کی جاتی ہے ڈگنیٹی کی بات کی جاتی ہے کدھر گئی وہ ساری چیزیں کیوں جب آپ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جب آپ مانگتے تانگتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہر انسان یا ملک ایک لیمٹ تک سب کرتے ہیں ہندوستان نے بھی لیئے ان کے پیسے امریکہ کے اوپر پرسو سن رہا تھا کہ تین سو ٹریلین ڈالر سے غالباً اوپر ان کے جو ڈیٹ سے وہ ہو گئے باقی دنیا بھی لیتی ہے لیکن اس حالت میں نہیں جو ہم کر رہے ہیں مطلب وہ شاید پالسیز ان کی صحیح ہے یا ان کو سمجھ صحیح ہے یا جو بھی ہے لیکن یہ والی حالت نہیں ہوتی جو اس وقت ہوئی ہے یہ امران خان صاحب میں نے کہا نا امران خان صاحب آج ہیں کل نہیں ہے لیکن کیونکہ رپریزنٹیشن پاکستان کی وہاں پہ ہو رہی ہے اور جب آپ از اے ملک ہو یا از اے انڈیویجول آپ اس حالت پہ پہنچے کہ اگلے کو بتاؤ کیا آپ نے جو مانگنے آپ آئے ہوئے ہیں اسی سے پھر آپ اپنا پیٹ پا لیں گے اور اپنے جو بھی ہے مطلب سر چھپانے کے لیے سارا کچھ اسی سے کریں گے تو پھر وہ میرے خیال اسی طریقے سے ڈیل آہ کرتے ہیں آہ مطلب آپ سب میں ہم سب ایک خاندانی سسٹم میں رہتے ہیں نظر آتا ہے آہ سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں یہی کہتا ہوں میں یہی دعا کرتا ہوں کہ سب کچھ آئے لیکن کوئی ایسی آہ محتاجی نہ ہو آہ کہ کسی کے سامنے ہاتھ پیلانا پڑ جائے اور آہ بریگولر بیسس پہ ایسا کرنا پڑ جائے یا پھر آہ مطلب یہ دعا جو ہے یقین کرے وہ جسمانی ہو فیزیکل ہو یا پھر آہ فائنینشل ہو دونوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو چلو جو بھی آ رہا ہو توڑا بہت جو آپ کا سرکل چل رہا تو چل رہا ہو لیکن اگر آپ کی فیملی سسٹم میں سارے لوگ ہم ایشینز ہیں آہ موسٹلی ہمارے ویورز بھی یا باقی دنیا میں بھی ہے تو کئی نہ کئی خاندانی سسٹم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں سویشل ہندوستان پاکستان کے لوگ بنگلہ دیش کے لوگ ہو گئے یا اس ریجن کے لوگ ہو گئے کیونکہ ہوتا ہے تو جب آپ ویک ہو جاتے ہیں تو اور مطلب آپ کا گزارہ اس پہ ہو کہ یار کوئی آپ کو پال رہا تو پھر آپ کی یقین کریں کہ وہ چیز نہیں رہتی پھر آپ کی فیملی آہ کے اندر آہ آپ کے خاندان کے اندر اسی طریقے سے اس وقت ہم پاکستان آہ انفرچنیٹلی پاکستان ایسی کنڈیشن میں کڑا ہے آہ چائنا ہماری فیملی نہیں ہے لیکن چلیں آپ کا گیون ٹیک ہوتا ہے انٹو سم ایکسٹینٹ میں کہتا ہوں دوست ہے یا جو بھی لیکن آہ اس کو بھی اب یہ پتا چل گیا کیا رہی ہے تو بس ہم سے مانگیں گے اور کائیں گے آہ اور اسی طریقے سے انہوں نے ملک چلانا ہے تو اس وجہ سے آہ انہوں نے کافیت تک ہمیں اب آہ سائیڈ لائن دکانی شروع کر دی ہے اور اور کریں گے بھی یہ آہ یہ دنیا کا قانون ہے ہم اس کو برا کہیں ہم اس سے خوش ہو یا ناخوش ہو لیکن یہ دنیا کا آہ وہ ہے قانون یہی ہے عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے مہنے گئے ہوئے ہیں سوری آہ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ دو تین چیزوں کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اس دورے کے ایمل ون ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ آہ سی پیک کے تحت پشاور ٹو کراچی اور آہ پھر کوئٹا کی کنیکٹیویٹی ایمل ون اور ایمل ٹو آہ مین لائن ون اور مین لائن ٹو جو ہے ہمارے آہ کیونکہ اس کی حالت بڑی خراب ہے اور ابھی آہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آہ ٹرین سے آفٹر ویری لانگ ٹائم آفٹر سیونٹین ایرز آہ میں نے ٹریول کیا تو مجھے اندازہ ہوا کیار آہ اور میں چیک کرتا تھا اپنے وہ ایپ انہوں نے بنا کے دیے کافی ساری چیزیں بہتر کی ہیں آہ اور یہ بھی نہیں ہے ٹرین کی کنڈیشن بھی that was quite good میں بالکل تعریف کروں گا بہتر ہوئی ہے لیکن ٹرین کی سپیڈ نہیں ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ان فائیف ہنڈرڈ میکسیمم ہنڈرڈ فیفٹین کلومیٹر تک اس کی جو میکسیمم سپیڈ تھی وہاں تک ٹرین جاتی ہے تو پھر مطلب کیا ہوتا ہے ٹائم کیا ویسٹیج لوگ مطلب ٹرسٹ نہیں کرتے یہ ساری چیزیں اور وہ ٹریک جو ڈیرڈ دو سو تین سو کلومیٹر تک ہے وہ خراب ہے تو وہ کرنا تھا اس کے اوپر کوئی آہ بات نہیں ہوئی اور چائنا اس کو کرنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے پھر آہ چودری صاحب کا آہ ایک statement آیا ہے کہ آہ پاکستان جو ہے چین اور آہ امریکہ کے درمیان جو مسائل ہیں جو آہ problems ہیں اس کو حل کرنے کے لئے تیار ہے یار آہ چودری صاحب مطلب باتیں تو یہ ٹھیک ہے آپ اپنے ہجرے میں بیٹے ہوں گے اپنے ٹائنگ روم میں بیٹے ہوں گے شاید آپ اپنے جو آپ کے زمینوں پہ کام کرنے والے ہوں گے یا پھر آپ کے جو ان گردگرد کے لوگ جو بچارے کمزور ہو سکتے وہ آپ کی ان بات ہوگئی یقین کریں گے کر سکتے ہیں لیکن یار آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں جو حالت ہے وہ نظر آ رہی ہے اور پھر آپ نے امریکہ اور چین کے درمیان آپ بات چیت کروائیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے اپنے مسائل آپ سے حل نہیں ہو رہے ایک ارب ڈالر آپ نے ابھی آئیم ایپ سے پکڑا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بلیو می پورے جشن منائے ہیں ایک ارب ڈالر کا قرضہ آپ نے لیا اور جس 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 زلالت کے ساتھ وہ قرضہ اس دفعہ لیا ہے اور اس پہ آپ کا جو پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں امران خان صاحب انہوں نے اپنے ٹوٹر پہ لکھا کہ الحمدللہ کہ ہمیں ایک ارب ڈالر یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے پرانی حکومتوں میں اس کو بیستی کہا جاتا تھا اور اس حکومت میں کرزے کو عزت کے طور پہ پرائٹ کے طور پہ اور کامیابی کے طور پہ لیا جاتا ہے یعنی یہ فرق ہے اور یہ ہے تبدیلی خیر بہت ساری باتیں ہیں خان صاحب ابھی موجود ہیں اور بھی پکچرز آئیں گی شیجن پنگ صاحب سے ملاقات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ آہ ہوفیلی شیئر کریں گے لیکن ابھی تک آہ یہ چیزیں سامنے آئیں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے ٹیک کیئر چیزیں آپ کے ساتھ شایر کریں گے آپ کے ساتھ شئر کریں گے تو چیزیں Theyمemل رابautا boş کے ساتھ شیئر کریں گے نٹریں گے